محکمہ تعلیم پنجاب تفصیلات کے مطابق محکمہ تعلیم پنجاب کی طرف سے حالیہ خصوصی داخلہ مہم کے دوران دس لاکھ نے بچوں کو سکولوں میں داخلے کا حدف مقرر کیا گیا ہے صبح وزیر تعلیم ڈاکٹر مراد راس کی ٹویٹ کے مطابق اب تک تین لاکھ ستنہ ہزار آٹھ سو انچاس نے بچوں کو سکولوں میں داخل کر لیا گیا ہے جن میں ایک لاکھ نوے ہزار چار سو اٹھانوے طالبات اور ایک لاکھ ستائیس ہزار تین سو اکاون طلبہ شامل ہیں خصوصی داخلہ مہم کے دوران بہترین کارکردگی دکھانے پر صبح وزیر تعلیم پنجاب ڈاکٹر مراد راس نے راجن پور لیا ننکانہ صاحب جہلم اور چکوال کے ذلعی محکمہ تعلیم کے کارکردگی کو سراحہ ہے سماجی اور تعلیمی حلقوں نے خصوصی داخلہ مہم کے دوران نمائی کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور صبح وزیر تعلیم کی طرف سے سراحہ جانے پر ڈپٹی کمیشنر راجہ منصور احمد سی ای او ڈسٹرک ایڈوکیشن اتھارٹی ننکانہ صاحب احسن فرید ڈسٹرک ایڈوکیشن افیسرز ملک اللہ داد سیدہ گزالہ شہین اور سمینہ اکیل ڈپٹی کمیشن ایڈوکیشن افیسرز منیر احمد رائے محمد اقبال تاہیر ندیم رکسانہ بھٹی میڈم نازیہ اور سائمہ افتخار ایسسٹنٹ ایڈوکیشن افیسرز سکول سربراہان اور اسادہ کو مبارک بات پیش کرتے ہوئے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ وہ بشادار کارکردگی کا یہ سلسلہ آئندہ بھی چاہدی رکھیں گے پرائیویٹ سکولوں کو بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا تھا اگر ان کی ریجیسیشن نیو ریجیسیشن ہے یا ریجیسیشن میں ایکسٹینشن ہے یا ان کی افیلییشن بیس کرتی تھی اس پر تو بہت سارے مسائل پرائیویٹ سکولوں کو فیس کرنا پڑتے تھے پیپ کے سکولوں کو بھی خاص طور پر ان کی پیمنٹس رکھ جاتی تھی تو گورنمنٹ نے اب بہت ہی آسان اور اچھا انتظام ان کا کر دیا ہے اور یہ پیپریس کے نام سے ایک ایپ انٹروڈیوز کروائی ہے اور اس کے ذریعے اپنی ریجیسیشن آسانی سے کروا سکتے ہیں